نظرین کرام آپس میں بات کرنے کے علاوہ اور پیروکار لوگ اپنے پیروں اور جہاں بڑھنے لوگوں کے پیچھے جو چلتے تھے ان سے گھتو کرنے کے علاوہ فرشتوں کا جہنمیوں سے مقالمہ ہوگا فرشتے بھی جہنمیوں سے بات کریں گے اور ان کی سرزنش کریں گے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے شاہد ہمیں سورة زمرہ آیت نمرہ 70 میں کافروں کو جہنم کی طرف جھوک در جھوک فوج در فوج حاک کر لے جائے جائے گا یہاں تک کی جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دی جائیں گے اور اس کے داروں کے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نائم سے رسول نہیں آیا تھا جو تم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا اور تمہیں اس دن کے ملاقات سے دراتا قالو بھلا کہیں کیوں نہیں ضرور آیا تھا رسول آیا تھا اس نے ہم کو در آیا تھا ولیکن حقت کلمت العذاب للکافرین مگر اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تو یہ ناظرین کرام جہنمی ان کو رشتے سلطنش کریں گے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ آخر تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا تم کو کوئی توحید بتانے والا نہیں آیا تھا یہ اعتراف کریں گے اقرار کریں گے کہ نہیں ضرور آیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ہم نے قبول نہیں کیا اسی طریقے سے سور ملک آیت نمبر آٹھ نو دس گیارہ میں فرمایا اللہ تعالی نے جب بھی اس میں کوئی جماعت داخل کی جائے گی جہنم میں تو اس کے داروگا فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یہ عذاب کے گھر میں تم کہاں جا رہے ہو تم تو برباد ہو گئے ہو تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا نعوذ باللہ دنیا میں حق کا انکار کرنا دنیا میں اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا دنیا میں اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا اور دنیا میں باس اور بادل موت کا انکار کرنا تو کہنے کے بعد بھی ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم لوگ بہت بڑے گناہ میں ہو اور کہیں گے کہ اگر ہم سنے ہوتے اور ہم سمجھے ہوتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا تو جہنم والوں کے لئے دوری ہی دوری ہے ناظرین کرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو کس طریقے سے جہنم کے فرشتے ڈاٹیں گے اور کس سردنش کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے اینما تشرکون من دون اللہ کہاں ہے وہ تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اللہ سے کچھ مانگنے کے بجائے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اللہ کی بات کرنے کے بجائے تم ان سے جو ہے کہنا امید رکھتے تھے ان کو شریک ٹھہراتے تھے تو کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم جیسا لگتا ہے ہم جو ہے ان کی بات کرتے ہی نہیں تھے اور ہم ان کو نہیں مانتے تھے اللہ رب العزت اس کو بیان فرمائے